اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک مائی چینل ویلکم بیک نیدر ویڈیو کے حال ہے آپ سب کی آئی ہوب آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آمین الحمدللہ سے میں بالکل ٹھک ٹاک ہوں تو آج آپ سب کے لیے مزددار سا زبردستہ ویلوگ لے کے حاضر ہو گئی ہوں تو پلیز ویلوگ کو فل اینڈ تک ووچ کیجئے گا اگر ویلوگ اچھا لگے تو لائک میں شیئر اینڈ سسکرائب بھی کر دیجئے گا تو کل کا جو بھی لوگ تھا وہ میں نے اینڈ کر دیا تھا جب میں لاہور پہنچی تھی تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ مئن جریس تھی شیرکیا میں سوچا آپ لوگ کے اپنا جریس دکھا دوں اور دکھا دوں کیسے میں ریڈی ہوئی ہوں بہرات پر کیا میں پہنا ہے کیا جلوری پہنی ہے میں نے تو چلنج یہ ہے میرا بہرات کا جریس انور یہ میں نکال کے ابھی لائیں ہوں ہنگ کیا ہوا تھا لفافے میں ڈالا ہوا تھا اب اس کی لفافے سے پریس کروں گا اور آئرن کروں گا سیدھا کروں گا اور ہینگر میں میں نے اپنے درس کے انبوکس کر دیا یہ دیکھیں فل آورال لک تو بتائیں میرا درس میکسی ہے فروک لونک اس کے نیچے یہ فریل لگی ہے بڑی مزی کی لگتی ہے جب یہ پریس ہو جائے گا بڑا ہی اچھا لگے گا اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں یہ پیارا ہے ساتھ پینک سا اس پر کام ہوا ہے تو دبٹے ہوں میں پینک کلر ہے اس کی بیک بہت ایسا پیاری ہے اس کی بیک ہے بیک پہ پیچھے گھرے پہ نیک پہ اس پر میرر ورک بھی ہوا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی بیک ہے یہ بیک بہت خوبصورت لگتی ہے پہنے ہوئی مجھے کمیٹ کر کے ضرورت آئیے کہ آپ کو میرا ڈریس کیسا لگا میرا میکسی کیسی لگی یہ جو نیچے یہ فریل لگی ہوئی یہ مجھے بڑی ہی میری فیورٹ ہے مجھے بڑی ہی اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ڈریس ہے میں نے اس کو سیدھا کیا اب میں اس کو پریس کرتی ہوں تو پھر اس کو دوبارہ سے میں اس کو ہینک کر دوں گی پھر ایسے ہی گاڑی میں لٹکا دوں گی پھر ادھر جا کے پہنوں گی میں شادی میں بارات پہ تو چلیں جو اس کے ساتھ اس کا پورٹلی بیک ہے وہ بہت مزدگا بہت پیارا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پورٹلی بیک ہے جو اس کی ہے نا یہ دیکھیں پنگ کلر مسترد گولڈ سے کلر کا یہ اس کا پورٹلی بیک ہے وہ بہت پیارا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو جس طرح کے نیچے موتی لگے ہوئے اسی طرح کے بلکل یہ دیکھیں نیچے لگے اسی طرح کے پورٹلی بیک اس کے نیچے بھی موتی لگے ہوئے جب میں اس کے ساتھ کیری کرتی ہوں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو چلیں جی یہ ہے میری شوز یہ دیکھیں اس کو میں بھی کرتی ہوں کلین اچھے سے تو چوز جو میری ہے وہ میں نے اسی ایس سے بھائی کیے تھے تو ایک شادی تھی تب تو یہ میں دوسری تیسری پار اسے پہن رہی ہوں تو بس اس کو میں اچھے سے کلین کروں گا تو چلیں جی یہ دیکھیں یہ ہے بارات کا دن تو یہ دیکھیں میں نے ڈریس پہن لیا ہے میں ریڈی ہو گئی ہوں بتائیں گا کیسا لگ رہا ہے میرا ڈریس فول آورالوک میکسی دیکھیں کتنی زبدہ سے لگ رہی ہے تو مجھے کمنگر کرتا ہے کہ اچھا جی اتنی سردی تھی فول سردی کا سیزن تھا راہیں بیچارہ بھی بیمار ہو گیا تھا تو پورے رستے پر وومٹنگ کرتا رہا بخار بھی ہو گیا تھا تو بس مجھے اس کی بڑی ٹینشن تھی تو کچھ اس کا موڈ اب صحیح ہوا تھا اور پھر کپڑوں کے اوپر آکے اس کا موڈ خراب ہو گیا چلیں جی خیر یہ دیکھیں یہ کھانا انجوائے کریں دو لوگوں کی رائز پینٹ ڈالیں اتنے سارے میں نہیں کھا سکتی میں اور میری ساتھ سسٹر تھی وہ کھائیں گی اور ساتھ میں یہ سیلٹ بھی ہے یہ بھی ہم دو لوگ کھائیں گی ساتھ میں یہ چائے آگئی ہے ساتھ میں چکن تھا بڑا ہی مزے کا کھانا تھا بہت مزا ہے بہت انجوائے ہم سب کر رہی تھے پھر میرے ہزبینڈ آگے میرے پاس پھر میرے دیکھیں میں ویڈیوز بنا رہی تھی سیلفیاں لے رہی تھی ہم نے اپنے ہزبینڈ کے ساتھ اور پھر میرا بیٹا میں بس یہی کہہ رہی سب کو کہہ رہی تھی رائم کا کیا رکھو رائم کا کیا رکھو بس یہ جو رائم ہے اس کی طبیعت میں ٹھیک نہیں تھی اور یہ کپڑے جو میں اسے چاری تھی پہنانا وہ اس نے پہنے ہی نہیں بس یہ اپنی پسند کی ہے یہ جیکٹ ہے اس جیکٹ کا پیچھا نہیں چھوڑتا بس کہہ رہا میں نے یہی پہنی ہے ہر جگہ یہی پہنی ہے تو بس یہ جب دھونے والی ہو جاتی ہے ہم نے کہتے ہیں رائم پیس اتار دو بس اس جیکٹ سے بڑی ہی پسند ہے اب میں سوشی اس طرح کی اور لوں چلیں جی کہا ہے ادھر ہم شوٹ کر رہے تھے میں اور میرے ہزبینڈ باہر آئے ہم شوٹ کرنے میں انہیں تھوڑی بہت پکس بناتے ہیں ساتھ سسٹرز ہی ہماری کزنز بھی تھی تو یہاں پہ دیکھیں یہ میرے ہزبینڈ ہے ان کا ڈریس اب دے سکتے ہیں بڑا ہی پیارا تھا یہ میں نے اپنی پسند سے لیا تھا ان کا ہیس ٹیل بھی میں نہیں بنانا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ کچھ ہماری پکس ہیں میں سوچا آپ لوگوں کو شیئر کر دوں یہ دیکھ سکتے ہیں تو بس شادین جو ہے کہ پھر اس کے بعد پھر ہم گھر چلے گے بس راہم کی مجھے ٹونشن تھی اس نے کچھ بھی نہیں کھایا میں سوچا گھر جا کے میں اس کو ٹی اور ساتھ میں بسکٹ دیتی ہوں تاکہ اس کا اس کا گلہ وگرہ ٹھیک ہو تو چلے جی اس کے بعد میں گھر آگے میری ایک ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی تھی میں ادھر سے لگوا کیا ہی تھی دوسرے ہاتھ میں خود لگا رہی ہوں تو پہلے میں نے ممہ کے لگائی مہندی پھر میں اپنے لگانے بیٹھ کی یہاں پہ سب سے پہلے چینج وینج کیا میک اپ اتارا اس کے بعد میں نے مہندی اتاری تو کیونکہ ہاتھ میں میری چائے بھی آگئی ہے چائے پی کے میں سو جاؤں گی تو اس لئے میں نے پہلے ہی فیس واش کر لیا کیونکہ میک اپ کے ساتھ میں بلکل نہیں سو سکتی اور مہندی نہ لگی ہو تو ہم شادی میں جائیں پھر ہمارے ہاتھ خالی خالی لگتی ہیں اس لئے دیکھیں میں تھوڑی بہت مہندی لگا لی ہے اور میں بہت تھکی ہوئی ہوں اب کیونکہ ہم ٹرائول کر کے آئے تھے دوسرے سیٹی لاہور اور پھر انڈریکٹ ہم بارات پہ گئے میک اپ بھی میں نے گاڑی میں بیٹھ کیا پھر بہت اچھا ہو گیا تھا میک اپ سب نے پسند کیا ڈریس بھی میرا آپ لوگوں نے دیکھ لیا تو آپ لوگ نے میری کمنٹ کر کر ضرور بتانا ہے آپ کو میرا ویلوگ کیسا لگا چلی جی میں ایترک کرتی ہوں اپنی ٹی انجوائے آپ لوگ بھی ٹی پیئے اور اپنا خیار رکھیں وینٹر میں ٹی تو سب کو ہی اچھی لگتی ہے تو میں آپ لوگوں سے اجازت لیتے ہوں ملوں گی نیکس ٹیوٹیو میں اپنا بہت خیار رکھیں ویڈیو اچھے لگو تو لائک و شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ افید